موسیقی دس اپریل انیس سو بارہ یہ وہ دن تھا جب اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا جہاز آر ایم ایس ٹائٹینک اپنا پہلا اور آخری سفر شروع کرنے جا رہا تھا ٹائٹینک کی تعمیر کا آغاز انیس سو نو میں بلفاس شمالی آئی لینڈ میں جہاز بنانے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ ولف نے کیا اس کمپنی نے اس طرز کے دو اور جہاز بھی بنائے تھے ٹائٹینک ان تین جہازوں میں سے ایک تھا جسے ہارلینڈ اینڈ ولف اور برطانوی شپنگ کمپنی وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا ٹائٹینک جب بن کے تعمیر ہوا تو یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز مانا گیا یہ آر سو بیاسی فٹ یعنی کہ تین فٹبال کے میدان جتنا لمبا اور سترہ منزلہ عمارت جتنا اونجا تھا یورپ سے امریکہ تک جہاز چلانے والی دو بڑی کمپنیوں کے درمیان سخت مقابلہ تھا ایک کا نام وائٹ سٹار لائن اور دوسری کا نام کیور نوٹ لائن تھا کیور نوٹ لائن کے جہاز سب سے زیادہ تیز رفتار تھے اس کے مقابلے میں وائٹ سٹار لائن نے ایسے جہاز بنوائے جو زیادہ بڑے اور پورسائش تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر لوگ ان میں سفر کر سکیں اور زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے ٹائٹانک کو اسی مقصد کے لئے بنایا گیا تھا یہ جہاز جتنا باہر سے پور کشش تھا اتنا ہی اندر سے خوبصورت تھا جہاز میں جمنیزیم، سویمنگ پول، باربر شاپ، ترکش باتس اور دو بڑی بڑی لائبریریز بھی بنائے گئی تھیں ٹائٹانک میں فرس، سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے لئے ہر قسم کی شہانہ فسیلیٹیز موجود تھیں ٹائٹانک کو بنانے میں تین سال کا عرصہ لگا اور اس پر آٹھ مینن ڈالرز کا خرچ آیا ٹائٹانک کی تین چمنیاں تھی جبکہ چوتھی چمنی خوبصورتی کے لئے بنائے گئی تھی اور اس جہاز کو چلانے کے لئے ہر دن چھے سو ٹن کوئلے کی ضرورت بڑھتی جہاز سے نکلنے والی سو ٹن راہ کو سمندر میں بہا دیا جاتا ٹائٹانک نے اپنے سفر کا آغاز برطانوے شہر ساؤت ہیمٹن سے شروع کیا اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو جارک تھی ٹائٹانک نے اتنی پزیرائی حاصل کی کہ اسے دیکھنے کے لئے لاکھوں فراد آئے ٹائٹانک نے فرانس کے شہر شیربور اور آئلنڈ کے شہر کوئنس ٹاؤن سے مسافر اٹھانے کے بعد بہر اوکینوس پار اپنا سفر شروع کیا جہاز کو معمولی رفتار سے زیادہ تیز چلایا جا رہا تھا تاکہ مقررہ وقت سے ایک دن پہلے نیو جارک پہنچا جا سکے ٹائٹانک کے کپتان ایڈورڈ سمیت جانتے تھے کہ شمالی بہر اوکینوس میں برف کی ایسی چٹانے ہیں جو سمندر میں تیارتی ہیں کیپٹن سمیت نے اولمپک پر اکثر اس راستے سے سفر کیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ برفانی چٹانے جہازوں کو تباہ کر سکتی ہیں اس رات دوسرے جہازوں نے ریڈیو کے ذریعے کئی پیغامات بھیجے کے اس علاقے میں برفانی چٹانے دیکھی گئی ہیں لیکن یہ پیغامات یا تو کیپٹن تک پہنچ نہیں پائے یا پھر انہیں نظر انداز کیا گیا اچانک چودہ اپریل رات گیارہ بچ کر انتالیس منٹ پر ٹائٹانی کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک برفانی چٹان ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی صرف چونتی سیکنڈ کے اندر جہاز کا رخ موڑا گیا لیکن پھر بھی وہ ایک طرف سے چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا اور اسی وجہ سے جہاز میں ایک تراد آ گئی اور اس کے اگلے اسے میں پانی بھرنے لگا ٹائٹانی کو اس طرح ریزائن کیا گیا تھا کہ نچھلے چار کمپارٹمنٹس اگر پانی سے بھر جاتے ہیں تو ٹائٹانی نہیں ڈوبے گا لیکن اس رات پانچوں کمپارٹمنٹس پانی سے بھرنے لگے پندرہ اپریل کی رات پارہ بچ کر پانچ منٹ پر کیپٹن سمیت نے لائف پورٹس کو سمندر میں اتارنے کا آرڈر جاری کیا سب ہی مسافروں کو ایک ساتھ آنے کے لیے کریو میمبرز نے جا جا کر ان کو جگانا شروع کیا کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر جہاز پر یہ افراد افری کیوں مچی ہے اور انہیں کیوں جگایا جا رہا ہے ٹائٹانک پر صرف بیس لائف پورٹس رکھی گئی تھی جبکہ جہاز پر ایک ہزار پورٹس رکھنے کی کنجائش تھی اس کے مطلق یہ مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اس لئے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھے گئی تھی اگر لائف پورٹس زیادہ ہوتی تو سبی کو بچایا جا سکتا تھا پہلے مرحلے میں عورتوں اور بچوں کو لائف پورٹس میں بھیجا گیا ٹائٹانک میں سوار تین ہزار لوگوں میں سے صرف ساس سو پانچ لوگ زندہ بچ پائے افراد افری میں ان لائف پورٹس کا ٹھیک سے استعمال نہیں کیا گا جہاں پانسو لوگ مزید زندہ بچ سکتے تھے اس طرح ٹائٹانک میں پندرہ سو سے زائد لوگ بیجاروں مدد کر رہ گئے ان میں سے بیشتر کے پاس لائف چیکٹس موجود تھیں لیکن سمندر کا پانی اتنا برفیلہ تھا کہ یہ سب لوگ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو گئے اور مر گئے جہاز کو ڈوبنے میں دو گھنٹے تیس منٹ کا وقت لگا جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے جہاز ٹوب گیا بعد میں تین سو تین تیس ٹیٹ بوڈیز کو سمندر سے نکال لیا گیا باقی کی حالت اتنی خراب تھی کہ انہیں سمندر میں ہی چھوڑ دیا گیا بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کا ذریعہ نکل گیا اس خودگرزی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا اسے ٹائٹانک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا تھا اس میں اکتوبر انیس سو سینٹس کو گوش آئی تنہائی میں چل بسا دوسری طرف جہاز کا پائلٹ ایڈورڈ جان سمیتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی اس کے بارے میں لائف پورٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکات تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اوورلوڈ ہے اس پر طرق پیچھے ہٹ گیا اور کہا یہ جہاز کا پائلٹ پاسٹر سالہ ایڈورڈ جان سمیتھ تھا دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے ٹائٹینک کو زیرے آپ تلاش کرنے کی کئی نکام کوششیں ہوئیں بلے آخر حادثے کے بہتر سال بعد فرانس اور امریکہ کا ایک مشن اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاز دو حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا اور اید گید بہت سا ملبا بکھرا ہوا تھا اس جگہ کو بات میں ٹائٹینک کینین کا نام دیا گیا ٹائٹینک کی حادثے کے بعد بہت سے قانون نافذ کیے گئے تاکہ آئندہ کسی حادثے کی صورت میں زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے مثال کے طور پر یہ ہدایت کی گئی کہ ہر جہاز پر اتنی جان بچانے والی کشتیاں رکھی جائیں کہ اس پر سوار تمام لوگوں کے لیے گنجائش ہو ٹائٹینک کی باقیات شمالی بہرہ اوکینوس کی تہہ میں 3800 میٹر کی گہرائی میں پڑی ہوئی ہیں ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے 111 سال کا عرصہ بیچ چکا ہے مگر آج بھی ٹائٹینک کی کئی ایسی میسٹریس ہیں جنہیں سلجھایا نہیں جا سکا آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا حصہ ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور اون کریں پھر ملیں گے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ